اسلام علیکم آپ دیکھیں ڈاؤن نیوز محکم عزوان عبدالگفار پوراں ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ دنیا کرکٹ میں تو اب تک ایکشن نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فٹبال پوری تناب ایکٹیو ہے بندس لیگا کے میچز ہوئے آج لاد لیگا شروع ہو رہا ہے تو فٹبال لورز کے لیے تو بہت ہی زبردست ٹائم ہے لیکن کرکٹ کے لیے کرکٹ کے فینس کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو آج ایک اور بڑی خبر سامنے آئی جب بھارت نے سرلنکا کے جون میں ان کی سیریز ہے تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی اس سے جانے کے انکار کر دیا سٹور پہ اور بھارتی کرکٹ بورٹ کے یہ موقف ہے کہ بھارت کی حکومت نے اب تک اس حوالے سے کوئی گائیڈ لین نہیں دی کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد جو ایس او پیز ہیں یا جو ٹریول ایڈوائزریز ہیں اس کے مطابق ابھی ٹریول کپ کرنا ہے تو جناب جون میں انڈیا سرلنکا سیریز تو نہیں ہو رہی یہ ایک دھچکہ ہے سرلنکا کے لیے بھی چونکہ وہاں پر مکی آرثر موجود ہیں ان کے ساتھ جو سرلنکا کی قرار ٹیم ہیں انہوں نے پیکٹس کا بھی آغاز کر دیا ہوا ہے تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید سرلنکا جو کہ اس وقت اس خطے میں سب سے ایک سیفیسٹ اور سب سے کم کیسسٹ والا جو ہے وہ مل سمجھے جا رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے لیکن بھارت باہن نہیں جا رہا تو ایک اور اس سے جڑی بحث یہ تھی کہ جس طرح مختلف اکبرات میں ریپورٹ ہوا ٹی وی چینلز پہ بھی چلا کہ سرلنکا شاید ایک پاسیبل وینی ہو ستا ہے ایشیا کپ کا اس سال لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یو ای متحدہ عرب امراض سرلنکا سے زیادہ اس پر فرنٹ لائن پر ہے اور آئی پیل ہو یا ایشیا کپ اگر اس سال ہوئے تو امکانات یہی ہیں کہ یو ای میں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بتایا کہ ویسٹرنڈیس کے ٹیم انگلینڈ پہنچ چکی ہے انہوں نے اپنی تیاریوں کا آغاز کچھ دنوں میں کریں گے پروپرلی کارنٹین پیریٹ کے بعد لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ بائی ریٹر سیریز کے لیے کئی ایک ملک میں تو جو ہے وہ راہ ہموار ہوئی ہے لیکن دوسری جانے پاکستان ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو نہ صرف ہمارے پلیئر پیکٹس نہیں کر سکے بلکہ کچھ پلیئرز نے ایسو پیس کی خلاف ورزی بھی کی ہے انہوں نے بورٹ سے اجازت لیے بغیر گروپ کی شورت میں جو ہے وہ پیکٹس کی جسے بورٹ نے ان کو وارننگ بھی دی ہیں تو پاکستان ٹیم کی تیاری کس طرح رہے گی اس اہم سیریز سے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے میرے سب موجود ہیں سپورٹ جنللز خود بھی سپورٹس اینکر ہیں زخرب ممتاز ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں پرگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں کچھ دیر میں ہمیں پاکستان ٹیم کے سابق کپتان سلمان برٹ بھی جوائن کریں گے تو وہ بھی مارے ساتھ ڈسکسن کا حصہ ہوں گے ذخل سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اچھی چیز ہے کہ سپورٹس کئی نہ کئی کسی نہ کسی سپورٹس کی صورت میں دنیا میں ان ایکشن ہے بندس لیگہ ہوا لالیگہ شروع ہو رہا ہے بڑی میسیف فالوونگ ہے اور لوگ کو جو ایک مچ نیڈڈ ایک ریزن چاہیے زندگی میں اس وقت کوئی میچز ہو رہے ہو کوئی آپ کا فیورٹ سپورٹس آپ کا فیورٹ ایسلیٹ ایکشن میں ہو تو مجھے رہتا ہے کہ فوٹبال کی حد تک تو یہ انرجی فوٹبالر یا فوٹبال کے فینس کو مر رہی ہے کرکٹ کو ویٹ کرنا پڑے گا جی وفار السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے روائٹ کیا بلکل آپ نے بھی کہا اور فوٹبال اگرز کیلئے تو یہ بہت بڑی خبر ہے چاہے وہ گندس کی گاہ ہے لالی کا ہے اگریسٹری میں لیک ہے یا فوٹبال کا کوئی بھی ایونٹ ہے یہ بہت بھی ضروری ہے کہ اس وقت سپورٹس ہو اور جس لمبے حصے سے دیکھ لیں کہ لوگ فورنٹین میں ہیں اپنے گھروں میں محدود ہیں اپنے علاقوں میں ہیں نہیں باہر نکلے تو یہ ایک اچھا اور پوزٹیف سائنس اس کے ساتھ اگر ہم فرکٹ کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلی ہماری نظریں ہیں وہ پاکستان انگلینڈ سیریز پہ ہیں اس سے پہلے جو ویسٹریڈیز کی ٹیم پہنچی ہے اور آپ نے جیسن ہولڈر کا بیان بھی سنا ہوگا انہوں نے کہا جب ہم منچسٹر میں لینڈ کی ہے تو ہمارے قریب کوئی بھی نہیں آیا اور نہ کسی نے اس طرح سے کوئی سیلفی لینے کی کوشش کی نہ کسی نے ہاتھ میں لانے کی کوشش کی تو وہ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے اور بڑے خوش بھی ہوئے یہ سارے ایس او پیز دیکھے کہ لوگوں نے کس طرح فالو گئی ہے اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سیریز کا آغاز ہو جائے گا جس طرح سے بھی لوگ وہاں پہ بلائیں گے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان انگلینڈ سیریز میں جو اوورال میڈیا کو ملا کے تعداد ہوگی وہ کوئی تین چار سو لوگوں کی گراؤنڈ کے اندر ہوگی اور میڈیا بھی بہت محدود ہوگا اور ہو سکتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کوئی اجازت بھی نہ ہو پاکستان انگلینڈ سیریز کور کرنے کی انگلینڈ سے تو یہ چیزیں آنکے مینج کس طرح سے ہوں گے یہ سوال ہو گیا پھر جب ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کی آپ نے خود ذکر کیا کہ سیری لنکا اور بھارت کی جو سیریز اس میں بھارت نے جانے سے انکار کیا چونکہ یہ کوروڈ نائنٹین کی وجہ سے بڑی پریشانی والا سلسلہ ہے دنیا ساری میں تو جب یہ کرکٹ ساؤت ایشیا میں سٹارٹ ہوگی جس میں سب سے صرف فیرس پاکستان اور انڈیا ہیں تو وہاں پہ ایس او پیس کس طرح سے فالو ہوں گے کیونکہ غفار آپ کراچی میں ہیں میں سلام آباد میں ہوں اور ابھی سلمان آپ کو جوائن کریں گے لاہور میں تو ہم سب اس طرف جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لوگ اس طرح سے ٹیک کیر نہیں کر رہے اس طرح سے ایس او پیس فالو نہیں کر رہے جو کرنے چاہیے کیونکہ ابھی یہ دو مہینے مد آف جولائی تک کافی کرٹیکل ہے تو ہمیں بھی یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم اسے سفر کر رہے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور ایس او پیس کو برو اکار لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اور ہمارا ملک بھی اس سے نکلے اور ہمارے ملک میں بھی کرکٹ ریوائی ہو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کرکٹ کا پاکستان کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے چونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی پاکستان میں کرکٹ ہو رہی تھی اور آگے بھی کرکٹ ہونی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل سٹانڈرڈ ہیں انٹرنیشنل ٹیمز ہیں جب وہ یہ دیکھیں گی کہ ہاں جی اس موقع میں بھی ایس او پیس فالو ہو رہے ہیں تو پھر ہم جب کسی کو انوائیٹ کریں گے یا آگے پی ایس ایل ہوگی تو وہ ہمارے لیے بہت ایزی ہوگا اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہوگی تو یہ بہت ضروری اور لازم ہے کہ ان تمام در چیزوں کو فالو کیا جائے اور بہت سرک ایکشن لیا جائے ان لوگوں کے خلال جو کہ اس کو فالو نہیں کر رہے اس سے سب کی آسانی ہوگی اور کرکٹ کا تو آپ کی طرح مجھے بھی اور باقی سب کو بھی انتظار ہے چونکہ کرکٹ پورے پاکستان کی میں بہت سا اے لوگوں کی پہلی محبت ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کرکٹ کی میچز ہوں اور اس طرح کی ایکسائیٹمنٹ ہو اور ہم بھی دیکھیں اور کم سے کم چلو ٹی وی پہ دیکھنے کے لیے ملے گا کوئی نہ کوئی اس میں جوائیمنٹ ہوگی اس میں ڈسکشن کے بہت سے پوائنٹس نکل آتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسی سیریز کا انتظار کرتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کا اس سے پہلے کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی جب سیریز سٹارٹ ہوگی ویسٹرن ڈیز اور انگلینڈ مرام ریپلے میں کوئی شاند دے اور پاکستان ٹیم کے سابق افتان سلمان برڈ اور سپورٹ جنرلسٹ اینکر سلمان بریک سے پہلے بات کرتے ہیں اس کو آئیسنگ وائنڈ اپ کر لیں پھر میں دخورف کے جانب بڑھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایس او پیس نہ تو گورنمنٹ یا پی سی وی کے جانب سے اگر تھی بھی تو ہماری عوام میں تو خیر اس میں عمل نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ایک کلیکٹیو فیلیر ضرور ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہمارے ملک میں دو تین مہینے تین مہینے کے اس پیریڈ میں جب پی ایس ایل کے بعد اب تک جو سیچیشن رہی ہے اگر ہم کسی طرح معاملات کو کابو کرنے میں کامیاب ہوتے اور انگلینڈ جو اپنے ملک میں ہم سے زیادہ بتر حالات کے باوجود ایک انٹرنیشنل ٹیم کو بلا چکا ہے ایک انٹرنیشنل ٹیم پاکستان ہی وہاں جائے گی اور ہم کیمپ بھی نہیں لگا سکے تو یہ کلیکٹیو فیلیر ضرور ہے میں کرکٹ آپ کی بات سمجھ گیا کہ لائیو کو بچانا ضروری ہے لیکن ان دی اینڈ یہ جو کلیکٹیو فیلیر ہے اس میں سپورٹس کو بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور ہم نے اگر حالات اچھے رکھے ہوتے اور یہ کیمپ لگتا تو ایک پوزیٹیو ایمیج کرکٹ کا بھی ہوتا اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا جاتا کہ ہم نے کوئی ایس او پیس فالو کی تھی اور ہم نے سو کنٹرول کرنے کی کوشش تو کم از کم کی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا دیکھیں گفار یہ ڈیفرنس ہے بیٹوین لیڈرز اور بیٹوین فالورز وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں انوویٹ کرتے ہیں جب وہ کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے نکامی بھی ہوتی ہے ہیڈن ٹرائل بھی آتا ہے سو وہ ڈرنا نہیں ہے جب آپ نے کسی چیز کو ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کرنا ہے درنا نہیں اب وہ اس طرح آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں جب وہ فورڈ سٹیپس لیتے ہیں تو دے آف ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ایوریٹنگ ہرڈ ایمیونٹی کی طرف انیشلی انگلنڈ نے جانا شروع کیا انہیں جب نظر آیا کہ بہت ریمج ہو جائے گی انہوں نے فوراں لوگ ڈاؤن پر ریورٹ کیا اور اب وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ان کا کھرپ کنٹرول ہو رہا ہے ہم ہیں بیسیکلی وہ والی قوم کے اپنا ہم نے کچھ کبھی نہیں آج تک ہم اپنا فٹنس ٹیسٹ نہیں بنا سکے ہم نے دوسروں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر کیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں دوسرے دو کلومیٹر بھاگنے تو ہم نے بھی دو شروع کر دیا پانچ سال پہلے یوئی آسٹریلیا نے بند کیا تھا ہم ابھی تک لگا رہے ہیں اب جب چار ملک اور بند کریں گے پھر ہم کہیں گے یار ان سب نے بند کر دیا ہم بھی کر دیتے ہیں ہر ایک جو آگے ہے دنیا میں آسٹریلیا، انگلند، نیو جلند ان کی اپنی ریسرچ ٹیمز ہیں ہمارے یہاں کیا ریسرچ ہوتا ہے کچھ بھی ریسرچ نہیں ہوتا کوئی بندہ ڈیسیئنٹ ایکر ہے نہیں سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں وہ کہے گا اس سے پوچھ لو دوسرا کہے گا اس سے پوچھ لو اور اپنے پہ کوئی بات لینے والا کلچر ہے ہی نہیں کوئی بندہ ہی نہیں ملے گا کہ یہ کام اس کی ویسے خراب ہوا ہے سکیپ گوٹس ڈھونڈنے کی عادت ہے تو ہمارے اندر وہ کلیر ہے کہ نوٹ تو سٹارٹ سمٹھنگ ویٹ فر ادرس تو سٹارٹ یہ ہمارا پرابلم ہے تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ میں اور اس طرح کے کلچر میں آپ انوویٹ نہیں کرتے ہیں نہ ہمارا کسی چیز کا کوئی ایسو پی نہیں آیا اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے لے لیا اس کا کچھ ایڈورس ایفیکٹ آ گیا تو پھر کون جواب دے ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم زیادہ ایڈورسٹی میں فستے جا رہے ہیں ہم ہر اس چیز کو فالو ہمیں کرنا پڑتا ہے جس کی تصدیق ہمیں دوسرے کر کے بتاتے ہیں ہماری اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی ہماری اپنی تو کوئی انویویشن ہے نہیں سو لیٹس ویڈ انڈ سی کہ کس کو فالو کرتے ہیں انہوں نے جا کے لاہور میں پیکٹس کی وہ تین چار لوگ تھے کراچی میں بھی میں نے سرفراس کی فوٹیج دیکھی تو کرکٹس بھی کیا آپ کو لگتا ہے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں بورٹ نے کوئی ایس او پی نہیں دی لیکن چونکہ شاید کلیر ڈیریکشن نہیں تھی یا سمجھتے کہ نہیں یہ غلط کیا کرکٹس نے کہ اگر کوئی ایس او پی نہیں تھی یا اگر بتایا گیا تھا کہ نہیں کسی قسم بھی کرٹ کھیلنی تو پھر بھی کھلاڑی گئے میدان کے اندر اور اللہ کرے کہ اس کا کوئی بتا ہے نا کہ کوئی سمٹمز آتے ہاتے ٹائم بھی لگتے ہیں آئے ہوپ کہ اس میں کوئی ڈیمیج نہ ہوا چونکہ ٹیم نے آگے انگلینڈ جانے اس سے پہلے ٹیسٹ بھی ہوں گے بڈ اب اس سیچویشن کو کس طرح سمرائز کرتے ہیں کرکٹس کیا سوچنے اس وقت دیکھیں کیونکہ کوئی کلیر ڈیریکشن نہیں ہے کوئی سٹرانگ فوٹنگ پہ ابھی لیٹلی آیا ہے کہ آپ باہر مات جائیں کوئی پریکٹس نہ کریں رسک بہت ہائے ہو گیا ہے اور وائرس بڑا وائیڈلی سپریڈ ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی آیا ڈیرز بیپور اس کو ہفتہ بھی نہیں ہوا اس سے پہلے اگر کچھ آیا ہے تو مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس لئے میں کہہ نہیں سکتا لیکن اگر آپ ایک اتنا بڑا ہائی پرفومنس سینٹر جس کی ابھی تک ماشاءاللہ ہائرنگ ہو رہی ہے جو کہ ٹھیک ہے فائن پروفیشنلز لا رہے ہیں اگر آپ اس میں پندرہ سے بیس پچیس لوگوں کا بائیو سیکیور کر کے کیمپ نہیں لگا سکتے تو how can you even talk about کرکٹ being played across پاکستان پاکستان کے وہ والے ایریاز میں کیسے کرکٹ ہوگی جہاں ایک ڈریسنوں میں ایک ٹیم مشکل سے پوری آتی ہے اپنے بیگوں کے ساتھ کیونکہ پرس کلاس کرکٹ تو ایسے وینیوز پہ ہوتی ہے نا کوئی ہمارے پاس بائیو سیکیور انوارمنٹ تو کوئی ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ ہم پاکستان کے کیمپ لگاتے تو ہم کرکٹ شروع کرانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں واقعا ٹھیک ہے دخرف جو سلمان نے بات کی بلکل ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ڈیس اڈوانٹیج مجھے لگتا ہے کہ اگر آخر میں پی سی بھی سمجھتا تھا کہ وہ انوارمنٹ نہیں کر سکے یا پرابلم تھی تو چلیں رسک لینے سے بہتر ہے کہ آپ نے اس کے مخالفت نے فیصلہ کیا لیکن جو سلمان نے بات کی بلکل ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے کرکٹرز کو وہ جو ایڈوکیشن مل جاتی اس کیمپ کے تھروں کہ ہم نے انگلینڈ میں بھی یا ٹریول کے دوران یا وہاں پہنچ کے بھی جو ایس او پیس پہ عمل کرنا ہے اور ظاہری بات ہے اس میں تو بہت احتیاط کرنا پڑے گی ہم نے دیکھا ویسٹرینڈ اس کی ٹیم پوری احتیاط کے ساتھ عمل کرتے ہوئے جہاز میں پھر لینڈ کرنے کے بعد پھر ٹریول ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دئیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کرکٹرز کو وہی جو ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بھی ان کو سکھانا پڑے گا ہے بھی پچیس تیس کا کیمپ شاید لگنا تھا تو تقریبا مجھے لگتا ہے کہ تیس سے پینتیس کے اطراف ایک ہمارا پورا یونٹ جائے گا تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایک یہ ریسٹ فیکٹر رہے گا کہ ہمارے پلیئرز کو پوری طرح بات سمجھ میں آگئی ہو کہ بسیکلی ایس اوپیز ہیں کیا اور عمل کیسے کرنا ہے دیکھیں بہت دنوں سے اسی چیز پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان سیزر بورڈ کا جو میڈیکل پینل ہے انہیں کافی ساری میٹنگز بھی کی انڈرنیشنلی بھی انہوں نے چیزوں کو فالو کیا دیکھا بھی اب جب تک عویس سے بات ہے کہ جب تک وہ پلیئرز کو باقاعدہ طور پر بتائیں گے نہیں کہ یہ یہ ایس اوپیز ہیں انہیں چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اسی اس طرح سے لے کے آپ نے چلنا ہے تو وہ پھر کس طرح سے چلیں گے یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جب سلمان نے بھی کہا کہ غیرے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ نے ابھی بڑی عجیب سی دیکھے بات ہے کہ گورنمنٹ فرم ڈا ڈے فرس کب چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ ایس اوپیز ہیں جیسے ابھی مارکٹس بند ہونے کا ٹائم ہے لوگوں کا ہے کیا کونسی شاپس کلی رہیں گی کونسی شاپس بند ہوں گی تو سلمان نے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں یہ صرف لاہور میں نہیں ہے یہ اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پہ جو پڑے لکھئے لوگوں کی بیشو نیئر شو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے اگر کبھی آپ کو بابا جا مجبوری گھر سے باہر گروسری کے لیے نکلنا پڑ جائے تو لوگ تو ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے کوئی ایت کرنے ہیں اور کوئی بھی ایسے پیس فالو نہیں کرتا کچھ علاقے ہیں جہاں پہ فالو کیا جاتا ہے سیمیز بک کراچل ایڈ 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 پیٹیز تو پہلے تو یہ چیز کلیئر کر دیں اور میرا خانہ کہ کلیئرز نو ڈاؤ کلیئرز کا بڑا انٹرنیشنل ایکسپوریر ہوتا ہے وہ دنگیں ساری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی انپک سالنگ ہوتی ہے تو کلیئرز کو چب آپ ایک دفعہ تمام بیٹیز بتا رہیں گے تو میرا نیشہال کہ وہ دوبارہ دورانے کے ضرورت پڑے گی یا وہ کوئی میس آنڈی کرے گا یا وہ ٹھیک سے انڈرسٹانڈ نہیں کر پائیں گے کلیئرز اس پر پورا اترنے کی پوشیش کریں گے اور وہ پورا اتریں گے بھی لیکن اوبیسی حکومت پاکستان کے بعد اب پاکستان سوپیز دے دے بتا دے تاکہ اور رہا دیر نہ ہو کیونکہ کوئی کرکٹر کلیئرز گیلنے کے لیے جیسے بابر آزم کا ذکر ہوا چلا گیا پھر میڈیا میں بات آج بڑا نیگیٹیو ایس کو سنبھالنے کے لیے بچانے کے لیے ایر سون ایس موسیبل پاکستان سوپیز کو چاہیے تمام پلیس کو وایر ووٹس انگلینڈ میں جا کر کیا موقع مل جائے گا ہمیں اتنا انف ٹائم ہوگا کہ ہم انگلینڈ جیسی ٹف ٹیم ان کے بالنگ یونٹ کو فیس کر سکیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد پرام ریپلے میں خوش آمدید اور ہم بات کریں پاکستان ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے اور سلمان بڑھ ہمارے سے موجود ہیں ساتھ دخل ومتاز بھی سلمان جو کیم نہیں لگ سکا اور ابھی تک پاکستان ٹیم ٹیم کا پتہ نہیں کب پہنچنا ہے ہمارے پاس انف ٹائم ہوگا جب ٹیم پہنچتی ہے کارنٹین پیریڈ بھی ہے آپ نے شاید جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس سے بہت مختلف انداز میں ٹریننگ کرنی ہوگی ایک کرکٹر کے لیے جو پاکستان ٹیم میں اگر پچیس تیس لوگ جاتے ہیں یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ جیسی ٹیم جو انگلینڈ سے تین ٹیس میچز کھیل چکی ہوگی پاکستان کو ایک کرکٹنگ تین ہمارے ٹیس پاکستان ٹیس 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 ٹی نورمز اس طرح کے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اور آئی تینک کہ اس کو پھر جتنی حد تک محنت کریں کوشش کریں اور اس کو ڈیفائے کرنے کی کوشش کریں اور آئی تینک یہ پرفارمنس ہی بتائے گی کہ وہ کس حد تک اس کو وہ اپنے چیز پر ڈیفیشنسی پر قابو پا سکتے ہیں لیکن آبیسلی تھوڑا سا مارجن اپنے پلیئرز کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ ڈیریکلی ٹیسٹ کرکٹ میں جائیں گے سلمان اس کے ساتھ یونس خان کے اڈیکشن ہوئی ہے ایسا بیٹنگ کوچ اس کے ساتھ مشتاق احمد جائیں گے سپن بولنگ کنسلٹن میں وقاج یونس اور میس بولر دو آلوڑی بڑے نام موجود ہیں سو آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اب تک ہمارا کوچنگ پینل بنا ہے لوگ اس پر دو طرح کی آرہ دینے ایک تو کہہ رہے ہیں یہ بڑا سٹارٹ سرڈڈ ہے بہت زبردست ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید کیمپ نہیں لگا پچیس تیس پلیئرز بھی جائیں گے تو مین مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی شاید اس میں ایک فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے تو آپ کی کیا رہے ہیں سپیشلی یونس خان کے حوالے سے دیکھیں یونس بھائی کا ایکسپیرینس تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا پاکستان کے پریمیر رنسکورر ہیں اور انگلنڈ میں کیا پوری دنیا میں انہوں نے اپنے بیٹنگ دکھائی ہے ساری دنیا کو کس قوالیٹی کے وہ بیٹسمن ہے سب اس کے دعات دیتے ہیں اور سب ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ وہ ینگسٹرز کے ساتھ جس طرح انہوں نے خود بھی کہا اپنے انٹریو میں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو میرے ایکسپیرینس سے فائدہ ہو تو اگر ینگسٹرز ان کے ساتھ لگتے ہیں اور ان کا لیٹسے ایون ایفیر ایبو تو پریڈیو سیونٹی پرسنٹ آف ہز ابیلیٹیز تو پاکستان ٹیم کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے بٹ اگین دہ سٹیفیس چیلنج جو سب سے سخت چیلنج وہ ہے کہ پیرلل چلنا ہے کیونکہ ہر ایک بندہ اپنی لائن کا ٹاپ پروفیشنل ہے تو جب سٹرانگ مینڈسیٹس ہوتے ہیں تو اگر سب لوگ اپنے اپنے ایریاز میں رہتے ہوئے کس طرح اس کو ایک اچیومنٹ ایک گول کی طرف لے جاتے ہیں یہاں پہ ٹرو لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوگا لیٹس سی ہاوٹ گوز اگر ہم بات کریں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ میں آوں گا کہ ایشیا کب کے حوالے سیلنکا کا نام لے جارہا تھا لیکن آج بھارت نے کہا کہ وہ سیلنکا نہیں جارہے اور ایشیا کب جو کی طور پر پانچ سے چھے ٹیم میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا فیصلہ نہیں ہوا وہ ڈیفرڈ ہو گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انگلینڈ ایک بائلٹس سیریز کے لیے پہلے ویسٹرن ڈیز اور پاکستان کو نہ صرف راضی کرنے میں کامیاب ہوا بلکہ ویسٹرن ڈیز ناؤ انگلینڈ اور وہ اپنی تمام طرح تیاری کر رہے ہیں ایشیا کب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے ایسی جو انڈیا نے آج فیصلہ کیا کہ وہ سیلنکا نہیں جانا چاہتے تو سیلنکا کے لیے تو جہاں حالات بہت بہتر تھے اگر وہاں بائلٹرل نہیں ہو سکتی تو ایشیا کب کیسے ہوگا جی بالکل وفات دیکھیں ایک بات یہ ہے جس طرح سعود ایشیا میں آپ نے خود کہا کہ صورتحال تھوڑی گمبیر ہے پاکستان انڈیا میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے تو انڈین ٹیم جو ہے بی سی سی آئی بھی اسی اتظار میں ہوگا کہ گومنٹ ان کو کلیر سٹانس سے کہ بھئی یہ ایس او پیز ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اگر آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ان کی گومنٹ یہ بھی تھوڑی تریشانی کا شکار ہے جسی ویسے فیصہ نہیں ہو سکا اور سری لنکا میں ایشیا کب کا فیصہ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان سے سواپ کیا کہ آگے جو نیکس ایشیا کب ہوگا وہ پاکستان میں کرنے بھی سری لنکا میں کرنے کیونکہ سری لنکا میں حالات ہے اس کمپیرٹ ٹو ایڈیا پاکستان بہت اچھے اور بہت بہتر ہے اس کے بعد پھر جو ایمریٹس کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی میدان میں آگیا انہوں نے بہت ہی سٹریٹ فارورڈ ہی کہہ دیا کہ ایشیا کب جو ہے وہ یہاں پہ کرا دیں ہمارے جو وینیو وہ بھی حاضر ہے آئی پی ایل آپ یہاں کرا دیں ہمارا وینیو حاضر ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ ایک تو بائی لیٹر سیریز ہوگی اس میں زیادہ نقصان جو ہوگا نو ڈاؤٹ سری لنکا کو نقصان ہوگا اور جب آپ ایشیا کب کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹیمز انوالو ہیں جب آپ دو بائی لیٹر سیریز کی بات کرتے ہیں تو تقریبا آپ یہ کہلیں کہ تیس سے پینسٹس پلئیرز اور ساری مینجمنٹ ملا کے ہوگے لیکن جب پانچ ٹیمز ہوں گی تو اویسی یہ بلڈن بھی ہوگا پھر پورٹین ڈیس پر فارنٹین پیٹیٹ ہوگا اس کے پاس دیفرنٹ جو وینیوز ہے وہاں پہ آپ نے پینسٹس کرنی ہوگی وہاں پہ آپ کی کانا ہوگا پھر میڈیکل پینل ایک آپ کے ساتھ ہوگا وہ ٹیسٹنگ چیزیں ساری ہوں گی پھر جو آئی چیسی نے اپنے سو پیز دبی ریشن پرکٹ کے لیے بتائیں وہ اس کے لاغوں ہوں گے اس ساتھ تک اس پہ عمل ہوگا اسی طرح پھر آپ نے کہا کہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی ورلڈ ٹی ٹوینٹی آسٹیلیا میں ہے اور ابھی اگلے مہینے اس کا فیصہ ہوگا جو کہ حال ہے آسٹیلیا میں تو اس طرح سے پرابلم ہے بھی نہیں جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی کیا تو وہاں پہ کسی کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اب جو سب سے مین ایشو آ رہا ہے ورلڈ ٹوینٹی کا اس کا کلیش ہو رہا ہے جی آئی پی آل کے ساتھ اور انڈیا یہ چاہ رہا ہے اگر اس کو وہ وندو مل جاتی ہے تو اس وندو میں وہ آئی پی آلیں لیکن جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کی کوشش میں کہ بھی ورلڈ ٹی ٹوینٹی ہو اس لیے ورلڈ ٹوینٹی ہو کہ دو سار سولہ کے بعد آپ کو بتا ہے کہ یہ چار سال کا گیپ تھا اور ٹوینٹی ٹوینٹی کے لیے ٹوینٹی ٹوینٹی کا ہی ویٹ کیا جا رہا تھا کہ چار سال کے بعد یہ ایک ورلڈ ٹوینٹی ہوگا اور آسٹریہ میں ہوگا بہتر طریقے سے اورگنائز کریں تو لیٹس سی اکنی جون ہے اس کے بعد جولائے ہوگا سپٹیمبر تین سی میں مزید ہے اللہ کرے اللہ کرے انشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا ساری میں صورتحال یہ جلدی جلدی سے اس کا ریوائبل ہو اور یہ بہال ہو جتنا زیادہ ہم اس کی تیک کیر کریں گے اتنی زیادہ بہال ہی ہماری لیے بھی آسان ہوگی اور ہماری سپورٹس کے لیے بھی آسان ہوگی تو میرا حال ہے ابھی اگلے مہینے یہ سیسا ہونے میرا تو یہی شہال ہے کہ اس پہ وہ ممالک جو چاہتے ہیں کہ بھئی اس پہ سٹینڈ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تھوڑے ذرا درے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر بھارت کا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور باقی ووٹنگ کم ہو جاتی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے آئی سی سی کو اپنا بھی ایک سٹینڈ دینا چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشن کرکٹ کاؤنسل ہے اور اسی کے طرح ساڈی سی میں چلتی ہیں تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ اگر تو ورلڈ کاف ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہو رہا ہے تو پھر بہت سفریہ ٹھیک ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سلمان سے بریک کے بعد بات کریں گے ساتھ کے ساتھ ساتھ سیلیکشن کا ایک معاملہ یہاں پہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے چونکہ پچیس کھراری سے ضرور جانے لیکن سینٹر کانٹریک میں بہت سے کی پلیئرز نہیں تھے سلمان کی رائے لیں گے کہ ہمیں انگلینڈ ہے وہاں کس قسم کا ایکسپیزنس چاہیے اور کن پلیئرز کو ٹرائول کرنا چاہیے ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی تو پرام کے آخری سے میں بات کریں گے پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے اور سلمان آکھوپس ٹوئیٹلی اگر میں آؤں تو ہم نے محمد آمیر وہاں جیس کو سینٹر کانٹریک نہیں دیا شیب ملک حفیظ ملک حفیظ بھی شامل نہیں تھے لیکن اگر ہم بالنگ کے حوالے سے بات کریں سلمان آپ کی کیا راہ ہے اگر ہم پچیس تیس کھرادیوں کا بیچ لیدانے پر تیار بھی ہیں اس بار پندرہ کا سکارٹ نہیں جا رہا لیکن الڑی یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید آمیر نہیں ہوں گے یا وہاں ہوں گے تو آمیر اس طرح کی بات ہو رہی ہے آپ کے خیال میں ہمارا جو نوجوان پیس بالنگ اٹیک ہے ہے اتنا بھی کہ یہ ان کے بغیر بھی پرفارم کر سکتا ہے یا سمجھتے ہیں نہیں ہمیں یوٹھ اور سوڑا سا ایکسپیڈنس کو مکس کرنا پڑے گا دیکھیں آپ تو دو وہ بولرز کا نام لے رہے ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ میں ویسے ریٹائرڈ ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ وہ کھیلی نہیں رہے ہمیں جو دو ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیں پاندرہ دن ہونے اور ہمیں جو ٹی گھنٹے کے دو مچے ہیں ہمیں اس کی فکر بڑی ہوئی ہے ہم اس پر کیوں بات کریں ہم اس پر کیوں بات کریں جس کے انٹرنیشنل چیمپنشپ چل رہی ہے جس کے پوائنٹس کاؤنٹ ہونے ہیں اور پاکستان کے پاس وہ دونوں کی چوئیس نہیں ہے پاکستان has to stick with عباس شاہین افریدی نسیم شاہ اور جو بھی پاکستان کے نئے بولرز ہیں اور دومیسٹک میں دیکھیں جس نے بھی آؤٹ کیے اب اس کا رائٹ ہے وہ دو بندے ریٹائرڈ ہیں ایک طرف آپ اپنے چھے ٹیموں کے سسسٹم کو مووووان کرنا چاہیے اب یہ کہہ رہے ہیں موووان نہیں ٹیسٹ کرکٹ میں تو موووان you have already moved on do you have a choice in ٹیسٹ کرکٹ یہ مجھے بتائیں ٹیسٹ کی تو بات ہی نہ نہ کریں آپ تو پھر اس کی بات کریں جو ہے limited ویلیفل ہوں گے وہ تو definitely اس میں پک ہوں گے لڑکے میں تو ٹیسٹ کرکٹ کی بات کروں وہاں پر تو ینگسٹرز نہیں کرنا جو ڈیلیور کرنا ٹھیک ہے سلمان سمجھتے ہیں کہ نسیم شاہ نے بہت اچھی پرفارمس دی پاکستان کے اندر اس سے پہلے انگلینڈ بہت ٹف رات ہے انی فاس بولرز کے لیے آپ کی کیا رائے پاکستان کا پیس اٹیک عباس نے بڑا اچھا کیا تھا لاسٹ ٹائم اس سے پہلے عامر نے بہتر کیا تھا عامر اب نہیں ہے عباس کے اوپر کافی امیدے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے پاکستان کے پیس اٹیک کو میرا خیال ہے کہ شاہین افریدی نے سب سے اچھا بالنگ امپروف کیا پسلے ایک سال میں سب سے اچھی شاہین کی ہے تو شاہین کے ساتھ عباس ہوں گے عباس ماسٹر نیو بول کا زبردست اس کی لائن اور لیمتھ ہے اور وہ بہت زبردست سپورٹ دے گا شاہین اٹیک کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس نسیم شاہ ہے تھرڈ اب اس کے بعد والی جو آپشن اس میں پاکستان کو اشیوز ہیں کیونکہ علانگ وید نسیم شاہ وہ پیچھے والے لڑکے بلکل کوئی زیادہ ایکسپورئر نہیں ان کا کرویٹ کا انگلینڈ کی ٹیم بہت ایکسپورئینس ہے اور وہاں پر بال تیز کرنا وہ صرف ایکٹیو نہیں ہے کہ لاکے آپ جور سے پڑھیں وہاں پر بال کو ائر بھی دینی پڑتی ہے سیم بالنگ کرنی پڑتی ہے وہ نسیم شاہ کا سیم بڑا ریگولر لگتا ہے بہت لائکس آف حسنین اور ادرز جو اس کے ساتھ نڈکے نئے دوسرے موسا ہو گیا وہ لاکے زور سے بال کو مارتے ہیں اس طرح کی بالنگ انگلیش کنڈیشنز میں وہ اتنا زیادہ وہ نہیں کرتی اور جب ابھی میں آج کچھ ٹویٹس میں نے دیکھی ویسے تو شوق سے زکروف دیکھتا ہے ٹویٹس تو اس میں لکھا کہ جی وہ اینڈ آف دی سیزن ہے تو پچیز بڑے درائی پچیز تب درائی پچیز تب درائی جب کاؤنٹی کرکٹ کا سیزن ہو رہا ہوتا ہے ابھی وہاں پر کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی تو پچیز دیکھ کے ہی بتا چاہتا ہے کہ پچیز کیسا تیار ہے بکاوز پچیز بل بی انیوز اس دفعہ سیزن نہیں ہو رہا ایگلنڈ کا ٹھیک ہے آخر میں ذکر وقت میں آپ سے بات کروں پاکستان کی بیٹنگ نے فیزیس میں بڑا اچھا کیا لاس ٹائم بھی ہم دو ٹیس میچے کے لئے تو دو میں ماری بیٹنگ کلک کر گئی تھی دو میں اس سے پچھلی والی سیریز میں جہاں یاسر نے پھر دو مرتبہ دس آؤٹ کیے تھے لیکن بیٹنگ نے تھوڑا سا سرگل کیا تھا لاس ٹائم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ میں سپیشلی کل یونس خان سے بھی سوال ہوا تھا کہ ازر اور اسج جو سب سے ایکسپیرینس پلیئر ہیں آبیسلی اب ہمارے پاس عابد علی اچھے ہیں شان مسود بھی بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ میں ایک تو کنسسٹنٹ اور بڑے رنس اور پھر ہمارے پر دیپت کیونکہ سرفراز ہوں یا رزوان ہوں وکیٹ کیپنگ کے اندر ہمیں بہت بڑی کنٹیبویشن چاہیے جو رزوان نے آسٹریلیا میں کر کے ٹیس میچس میں دکھائی بھی تھی ہماری بیٹنگ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں جو کہ انگلینڈ نے آئی سنگ سب سے زیادہ جو ان کی سٹرانگ پوائنڈ اپ بنے گا ان کا فیلحال بالنگ ہی نظر آتا ہے بیٹنگ تو بہت اچھی ہے لیکن آئی سنگ ہماری بیٹنگ کو بہت ٹاف ٹائم ملنے والا ہے بلکل غفار یہ بات تو ہے بیٹنگ کو ٹاف ٹائم تو ملنے والا ہے لاسٹور میں بھی ایک میں آپ کو یاد ہوگا کہ آئرلینڈ کے ساتھ بھی پاکستان کا ٹیس پائچ اور پھر فہیم اور شداب نے انگرینڈ اچھی نیز کیلی ہو جس طرح بھی سین بولرز کی بات کر رہے تھے ابھی اس وقت تو کنیشن معلوم نہیں ہے لیکن جب لازٹ ٹائم سین بولرز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ جائے وہ فہیم کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ایک اچھا آل راونڈر بہت زیادہ مس کر رہے ہیں ٹیس کرکٹ میں آپ دنیا ساری میں دیکھیں اچھا آل راونڈرز ڈیویلپ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک ہے آل راونڈر کے حوالے سے آپ نے برگوی ٹھیک بات کی ذکر بکی ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہمکا اکستام کے قریب ہے مجھے سلمان سے کچھ بیٹنگ بھی ہوتی لیکن انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں سلمان کو ضرور مدود کریں گے پاکستان کی بیٹنگ کا کیا چیلنج درپیش ہوگا پوراں ریپلے دیکھنے کا شکریہ کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ